اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے وفٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے آج میں سوچ رہا ہوں ایک بار پھر سے ایک خوبصورت سا گملہ بنایا جائے ان دونوں گملہ کے اوپر میری ویڈیو آرڈی موجود ہے یہ بانسائی پوٹ ہم نے بنایا تھا اور یہ ایک راؤنڈ شیپ میں ہم نے پوٹ بنایا تھا اور یہ ایک چوڑے والا گملہ بنایا جس کے اوپر آج کی ویڈیو ہوگی نیٹ کے اوپر بہت سارے آئیڈیاز آپ کو مل تو جاتے ہیں لیکن وہ گھر میں کرنا کافی مشکل ہوتی ہیں تو میری کوشی ہوتی ہے آسان سے آسان طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جو آپ لوگ گھر میں بھی آسانی سے کر سکیں اپنے گارڈن کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسے کام کرنا اچھا لگتا ہے اگر اس کے اوپر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کے اوپر لنک شیئر کر رہا ہوں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پوٹ بنانے کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا ان دونوں گملوں کی ویڈیو کے لنکس میں دے رہا ہوں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں آپ ان کے اوپر کلک کریں گے تو ڈائریکٹ اس ویڈیو کے اوپر پہنچ جائیں گے تو چلیے پھر بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ لگ جاتے ہیں اپنے کام پر اس کے لیے ہمیں چاہیے کچھ ڈبے جس کو ہم ایزا ڈائی یوز کریں گے گملہ بنانے کے لیے یہ اکثر جہاں سے پلاسٹک کے برتن ملتے ہیں وہاں سے آسانی سے مل جاتے ہیں تین سیٹ والے برتن آسانی سے کسی بھی پلاسٹک والی دکان سے مل سکتے ہیں آپ کو ان میں سے ہم نے دو کو چوز کرنا ہے ایک سب سے بڑا اور ایک اس کے اندر چھوٹا فکس ہو جائے اگر اس سے بھی چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو اس چھوٹے والے کے اندر اس کو فکس کر کے ہم بنا سکتے ہیں یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا سائز چاہیے پورٹ کا میں یہ چھوٹا زیادہ نہیں بناوں گا میں یہ والا سائز بنانا چاہتا ہوں اور ایک ڈھککن چاہیے ابھی سمجھ لگ جائے گی آپ کو یہ کس پرپس کے لیے چاہیے اور وائٹ سیمنٹ چاہیے مجھے وائٹ سیمنٹ یوز کرنا کافی اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھنے پر بھی کافی خوبصورت لگتا ہے اور یونیک دیکھتا ہے یہ گری سیمنٹ کافی کالا کالا سا لگتا ہے اس لئے دیکھنے پر بھی وہ عجیب سا لگتا ہے اور کچھ زیرو سائز کی بجری میں چاہیے یہ ماربل چپس ہے جہاں سے سیمنٹ ملتا ہے وہیں سے یہ بجری بھی مل سکتی ہے زیرو سائز بجری وائٹ کالر کی یوز کر رہا ہوں آپ کوئی سا بھی کالر یوز کر سکتے ہیں یہ صرف اس لئے یوز کر رہا ہوں تاکہ گملے کی دیواریں اور گملہ مضبوطی سے ٹکا رہے جلدی وہ ٹوٹے نہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں کسی بھی پورٹ کے اندر پہلے سیمنٹ کو بریے اتنا سیمنٹ آپ نے ڈالنا ہے کہ وہ پورا پورا یوز ہو جائے اگر سیمنٹ بات میں بچ جاتا ہے تو یہ یوز نہیں ہو پائے گا اس لئے اتنا بنائے گے جتنا یوز ہو یہاں کم ہو جائے دوبارہ سے آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ بن گیا تو دوبارہ وہ اس فارم میں آ نہیں سکتا وہ جم جائے گا ہم نے تین اسے سیمنٹ لینا ہے اس کے اندر ریت مکس نہیں کرنی اور ایک حصہ ہم نے بجری کا یوز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے ایک تھک سا پیسٹ بنائیں گے اس کا زیادہ پتلا نہیں کرنا تو چلیے یہ یوز کے لئے رڑی ہے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک سے دو گھنٹے یہ اسی طرح پڑا بھی رہے گا تو بھی کوئی پرولم نہیں ہوگی یہ جمیں گا نہیں جلدی اس لئے جتنا سلو طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کیجئے جلد بازی میں ہمیشہ کام خراب ہی ہوتا ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے اب ہم اس والے ڈھکن کو یوز کریں گے یہ ڈینیش ہول کا بھی کام کرے گا بعد میں اور اس کی نیچے جو لیئر بنے گی گملے کی مطلب فرش بنے گا وہ بھی اسی سے بنے گا میری کینچی بہت ہی کام آتی ہے میرے اس کو سینٹر میں ہونا چاہیے ڈھکن کی سائیڈوں پر آپ نے سیمنٹ ڈالنا ہے اب ہم تھوڑا سا ہیمر ایکشن کریں گے پوٹ کی باہر والی سائیڈ پر اس کو ہٹ کریں گے تاکہ اس کے ائر پاکٹس ختم ہو جائیں سیمنٹ کے اب ہم اس سے بڑے والا لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے لیکن سینٹر میں ہمارا یہ ڈھکن سینٹر میں ہی ہونا چاہیے اب ہم ان کی دیواروں کے سائیڈوں پر بھی اسی طرح سیمنٹ اور بھجری بھر دیں گے لیکن اس سے پہلے اس والے گملے کے اندر تھوڑا سا ویڈ ڈالنا پڑے گا تاکہ یہ اوپر والی سائیڈ پر نکلنا جائے یا اس کا بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے اب یہ ہمارا جو بھیج والا پوٹ ہے یہ کافی اوپر والی سائیڈ پر اوٹ چکا ہے اس لئے ہم اس کو نیچے دبا کر اس کے اوپر اور ویڈ ڈالنا پڑے گا تاکہ ہمارا جو گملہ ہے وہ صحیح طریقے سے بن پائے تو جناب ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے لیول کر کے اس کے اوپر وزنی اینٹ رکھتی ہے تاکہ یہ پوٹ اپنی جہاں سے ہل نہ پائے کیونکہ ابھی لیکوٹ بہت ہی پتلا ہے تو یہ جم نہیں پائے گا جلدی چوبیس گھنٹے اس کو چاہیے جمنے کے لیے تو اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اب بناتے ہیں اس کے فٹ مطلب چار سٹینڈ بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سے فٹ بنائیں گے جو گملے کے نیچے ہوتے ہیں میں اس کے لیے سیلنگ ٹری یوز کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو سوڈا بوٹل کا جو ڈھکن ہوتا ہے پلاسٹک کا اس کے اندر بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے اب ان کو چوبیس گھنٹے کے لیے سوکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ملتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے بعد اب ہمارا یہ سیمنٹ بلکل ہی خوشک ہو چکا ہوگا اب بہت ہی پیار سے ہمیں نکالنا پڑے گا یہ اب یہ صحیح طریقے سے پکا نہیں ہے کیونکہ اس کی سائٹ سے تھوڑا سا ہم اس کو خورش کر دیکھیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہلکہ ہلکہ ابھی بھی سیمنٹ گیلا ہے اس لیے ہمیں اس کے اندر پانی ڈالنا پڑے گا اور اس کو ابھی چوبیس گھنٹے کے لیے اور چھوڑنا پڑے گا اس کے حال پر تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے پانی ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے آنلی سیمنٹ اور بجری یوز کی ہے اس کے اندر ریت نہیں ہے آنلی سیمنٹ اور بجری یوز کرنے سے سیمنٹ پھٹ بھی سکتا ہے اس لیے پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے اس کو جب جب یہ پانی خوشک ہوگا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تو ہم اور پانی ایڈ کریں گے تاکہ اس پوٹ کے کنارے اور بھی مضبوط ہو جائیں اور اس کے فٹ تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ڈرائے ہو چکے ہیں یہ لیجئے جناب ہمارے گملے کے یہ چار فٹ ہیں اس کو بھی ہم پانی کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی اور مضبوطی بڑھ جائے 48 گھنٹے بعد اب اس کے فٹ بھی مطلب جتنا انہوں نے پانی لینا تھا وہ اندر سے لے لیا اور یہ اب مضبوط ہو چکے ہیں اور اس ایڈیا میں ہم نے پانی بھرا تھا تو یہ بھی خوشک ہو چکا ہے سیمیٹ نے جتنا پانی لینا تھا وہ لے لیا اب اس پانی کو ہم نکال دیں گے اب ٹائم آتا ہے گملوں کو باہر نکالنے کا لی جو جناب ہمارا بیچ والا پوٹ نکل آیا ہے اگر میں اس کے اوپر ویجیٹیبل آئل لگا دیتا یا کوئی بھی انجین آئل لگا سکتے ہیں یا کوئی سا بھی آئل لے کر برش کی مدد سے ہم اس کے اوپر لیر کر دیتے تو چکنائی جمع ہونے کی وجہ سے یہ جم نہ پاتا صحیح طریقے سے تو یہ پوٹ آرام سے باہر نکل سکتا تھا تو آپ پہلے اس والے گملے کے اندر والی سائٹ پر دیواروں کے اوپر برش کر دیں اور اس کے بعد اس پوٹ کے باہر والی سائٹ پر بھی لگائیں تاکہ سیمنٹ کے ساتھ وہ زیادہ مضبوطی سے جم نہ جائے اور جب ہمارا گملہ سوک جائے تو اس کو نکالنے میں کافی آسانی ہو سکے لیجے جناب یہ بھی ہمارا گملہ باہر نکل آیا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت وائٹ کلر کا اور اس کی شیپ بھی کافی خوبصورت لگ رہی ہمیں اب یہ تھوڑی سی ریپیرنگ بھی ہمیں کرنی پڑے گی جو اوپر والے سائٹ سے تھوڑے تھوڑے کنارے اس کے خراب ہو چکے ہیں اس کو بھی ابھی ہم صحیح کر لیتے ہیں ڈرینیچ ہول تو ہمارا ہو گیا اب آپ کی مرضی ہے یہ پورے کا پورا ڈھکن یہاں سے کار دیں یا پھر چھوٹا سا ڈرینیچ ہول بنائیں میں تو چھوٹا سا ڈرینیچ ہول بناؤں گا زیادہ بڑا نہیں اب ہم سینڈ پیپر لیں گے مطلب ریک مار لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اس کے کناروں کو سمود بنائیں گے ایک برابر تو جنب ہمارا یہ گملہ کمپریٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ضرورت ہے پورا لگانے کی لیکن اس سے پہلے ہم اس کا ڈرینیچ ہول کو اوپن کر لیں گے پہلے نیچے کپڑا رکھ لیں گے تاکہ پورٹ کے کنارے ٹوٹ نہ جائیں کیونکہ اوپر سے تھوڑا سا ہم ہٹ بھی کریں گے اس کو اگر ہم چاہیں تو اس کا سوراک بڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن ضرورت ہی نہیں ہے تھوڑے سے پانی کے اندر تھوڑا سا وائٹ سیمنٹ ہم مکس کریں گے ایک تھک سا پیسٹ بنائیں گے ابھی ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے پہلے اس کو ڈرائے کر لیتے ہیں قریب چار سے پانچ گھنٹے کے بعد میں ہم اس کے اوپر دوبارہ سے پینٹ کریں گے وہ ہی وائٹ سیمنٹ کا تاکہ ایک وائٹ وائٹ سی لیئر اس کے اوپر جم جائے دو گھنٹے بعد ہمارا یہ سیمنٹ ابھی سے خوشک ہو چکا ہے مطلب دو گھنٹے میں ہی یہ خوشک ہو گیا اب ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا پینٹ کر لینے کی کیونکہ یہ کافی گھندا بھی دکھ رہا ہے اس لئے ہم کوٹنگ کریں گے مطلب پینٹ کریں گے اسی سیمنٹ کا جو ہم نے یوز کیا ہے تھوڑے سے پانی کے اندر تھوڑا سا پینٹ لیجئے اور اس کو پتلا سا لکڑ بنا لیجئے جس طرح رنگ ہوتا ہے پینٹ ہوتا ہے برش کی مدد سے ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے تو اب ہمارا گھملا دیکھنے پر بھی خوبصورت لگ رہا ہے اور وائٹ وائٹ سا بھی اب ضرورت ہے اس کے اندر ایک خوبصورت سا پودا لگانے کی اس گھملا کے اندر لگانے کے لئے میں نے پودا چوس کیا ہے سینسی ویریہ جس کو سنیک پلانٹ بھی کہتے ہیں یہ اس کے اندر لگا ہوا بہت ہی خوبصورت لگے گا کیونکہ اتنا خوبصورت گھملا انڈور پڑھاؤ تب ہی اپنی صحیح خوبصورتی آپ کو دکھا سکے گا تو سینسی ویریہ بھی ایک کمپلیٹ انڈور پلانٹ ہے تو یہ آپ کے بیڈروم میں سائی ٹیبل پر پڑھاؤا بھی کافی خوبصورت لگ سکتا ہے تو ہمارا یہ خوبصورت سا گھملا پودے کے ساتھ میں بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو جہاں چاہیں رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو فٹا فٹ سے لائک کے بٹن کو دبا دیں کیونکہ بہت سارے سبسکرائبر ویڈیو کو واشتو کر لیتے ہیں لیکن اس کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو سوچ رہا ہوں ہر ویڈیو کے انڈ میں آپ کو بتایا کروں کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں کیونکہ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے اتنی محنت جو کی اور اس محنت کا حق تو بنتا ہے کہ ایک لائک تو ہونا ہی چاہیے تو آپ بھی ایسا گملہ بنائیے بہت ہی سیمپل میتھڈ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کوئی بھی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے صرف سیمن بجری اور پلاسٹک کے گملے جس کو ہم ایزا ڈائی یوز کریں گے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سی و این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا گوڈ بہت سا خیار رکھئے گا